طیب صاحب آپ کے سامنے حدیعہ علاق پیش کر رہے تھے اس کے بعد بچوں میں سے آخری مقرر عمر فروغ آپ کے سامنے اپنے فرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بیان کرتا اس کے بعد بچوں میں سے آخری مقرر عمر فروغ آپ کے سامنے رب شرح لی صدری ویسیلی امری وحل رکبتا من لسانی وقوم قولی جناب صدر اور معزز سامنے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چلاہو مدہت رسول سنانے چلاہو مدہت رسول سنانے ذراسی دیر کو تھم جا زمانے ذراسی دیر کو تھم جا زمانے میرے لیے یہ وات نہایت بہت سے فخر اور بہت سے مسرد ہے کہ مجھے آج ایسی ہستی کے بارے میں لبکشائی کرنے کا مقاملہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا یعنی بے شک تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک بہتری نورنا ہے جنابِ والا سمایہِ حیات ہے سیرت رسول کی سمایہِ حیات ہے سیرت رسول کی فلاحِ کائنات ہے سیرت رسول کی بنجر دلوں کو آپ نے سراب کر دیا ایک چشمہِ صفات ہے سیرت رسول کی ایک چشمہِ صفات ہے سیرت رسول کی یعنی یہ تو وہ موضوع ہے جس کا آہاتہ موضوع چیز کے بس میں نہیں اگر دنیا کے سمندروں کو روشنہ ہی بنا دی جائیں اور درختوں کو کلم بنا دی جائیں تو پھر بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا آہاتہ ممکن نہیں کیونکہ زندگیاں بیٹ گئی اور کلم ٹوٹ گئے زندگیاں بیٹ گئی اور کلم ٹوٹ گئے سیرتِ پا کا اکباب بھی مکمل نہ ہوا سیرتِ پا کا اکباب بھی مکمل نہ ہوا جناب صدر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھنی ہے تو قرآن پاکی آیتیں پڑے جو کہیں الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنکہ وزرک اللہذی انقضہ ظہرک ورفعنا لکہ ذکرک اور کہیں وضوحا واللیل ادا سجا اور کہیں وما ارسلناکہ الا رحمت للعالمین کہہ کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بتاتی ہیں سیرت کی لڑی کا ایک بہتی چونتے ہیں بات ہوتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت اور سمجھداری کی تعمیرک آبا کے موقع پر ہجرِ اسود کی تنصیب کے معاملے میں جب پوریش میں جگڑا ہوتا ہے اور تنوارے میانوں سے باہر نکل آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حکمت سے صلی اللہ کا علم بردار بن کر سامنے آتے ہیں اور اپنی چادر مبارک بچھا کر اس پر ہجرِ اسود رکھ دیتے ہیں اور پھر سرماتے ہیں کہ تمام قبائل کے لوگ مل کر اس چادر کو اٹھائیں چادر پتھر سمجھ متحرک ہو جاتی ہے اور جب موقع پر پہنچتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پتھر کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نصب کر دیتے ہیں یوں جگڑے کا سارا اغبار چھٹ جاتا ہے اور چہرِ خوشی اور اتنان سے چمک اٹھتے ہیں بکول اکبار ودانہِ سبھ ختم الرسل مولاِ کل جس نے فروغِ وادیِ سینہ کو بخشا نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقہان وہی آسین وہی تاہا جنابِ صدق میں اپنی بات اس چیز پر حتم کروں گا کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہوں کا لم تیرے ہیں مستلام شکریہ مستلام شکریہ